اس وقت میں زوار ناصر کے پاس موجود ہوں زوار ناصر پاکستان کے وہ پہلے اشکس ہیں کہ جنہوں نے علم پاک کے نئے سے نئے جو انہوں نے ڈیزائن ہے وہ یہاں پہ متعرف کروائے ہیں زوار ناصر کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے علم پاک کربلائے مولا کے اندر بھی نصب کیا ہے اور جناب حور علیہ السلام کے سیحن میں علم پاک جو ہم نے نصب کیا پورے ملک میں نیٹ ورک ہے ہمارا پورے ملک کوئی صوبہ کوئی زلہ کوئی جگہ نہیں ہے جس جگہ پر ہم نے علم پاک نصب نہ کیا ہو جب میں نے کربلائے مولا میں علم پاک پہلا بنایا نصب کیا لیکن یہ بات تو ہے کہ میں خود بھی مان گیا ہوں کہ اس ڈیزائن میں میرے سے بھی مجھ سے بھی آج تک دوبارہ وہ علم پاک نہیں بن سکا مومنین جو میرا انٹریو دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر کے علم پاک مجھ سے فیس حبیل اللہ بھی بنوا سکتے ہیں پورے پاکستان میں ہر جگہ زوار ناصر جاتے ہیں مختلف امام بارگاہوں میں یہ علم پاک نصب کرتے ہیں اس وقت پاکستان بھر کے تقریباً تمام امام بارگاہوں میں یہ جا چکے ہیں اور علم پاک نصب کر رہے ہیں ان کے ڈیزائن کے ہوئے علم پاک کو بعد میں کاپی کیا جاتا ہے یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں علم پاک کے جو ڈیزائن ہے ان سب کے یہ بانی بھی ہیں زوار صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ یہ کب سے کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اس وقت انہوں نے علم پاک نصب کر دیئے مختلف امام بارگاہوں میں کربلہ مولا میں بھی نصب کر دیا آئندہ کے آزائن کیا ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام زوار صاحب آپ نے کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار دس سے اس کا آغاز کیا اور جو جدید علم پاک ہیں مطلب نئے ڈیزائن کے اندر جو علم پاک ہیں وہ آپ نے نصب کیے پورے پاکستان میں نصب کیے کربلہ مولا تک آپ نے نصب کیے آئندہ کیا ارادیں ہیں جی الحمدللہ کربلہ مولا میں میں نے دو ہزار انیس سے آغاز کیا جب میں زیارت کے لئے پہلی دفعہ مجھے شرف حاصل ہوا تو میں نے دو ہزار انیس میں کربلہ یہیں سے علم پاک ڈیزائن بنا کر میں لے گیا اور جناب ہور علیہ السلام کے سیحن میں علم پاک جو ہم نے نصب کیا اور ہمیں اس سے زیادہ اور خوشی نہیں ہو سکتی اور اس سے آگے کوئی منزل بھی ہمارے لئے مقصد بھی نہیں اور ہم نے مطلب ایک اینڈ کر دیا کربلہ مولا میں محمد و آل محمد کی ہم پر عطا ہے اور ہم نے بڑی سعادت حاصل کرنے کے بعد اس وقت آپ کے جذبات کیا دیں گے اس دفعہ علم پاک جو ہمیں زیادہ دور سے دور کوئی جگہ بھی نہیں ہے جہاں ہم علم پاک نصب کرنا اور ویسے علم پاک جنگ میں نیٹ ورک ہے ہمارا پورے ملک کوئی صوبہ کوئی زلہ کوئی جگہ نہیں ہے جس جگہ پر ہم نے علم پاک نصب نہ کیا ہو تو الحمدللہ اور زیلہ جنگ میں سب سے پہلی دفعہ جو میں نے ڈیزائن اجاز کیا یہ میرے ڈیزائن ہے باقی ٹوٹل کوپی کرتے ہیں جو بھی کوئی بنا رہے ہیں لیکن الحمدللہ گھر امام بارگاہ کے لئے ہم علم پاک ہر سال ہر چھے مہینے بعد نئے نئے ڈیزائن تیار کرتے ہیں دو ہزار دس سے بعد یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ علم پاک کے نئے سے نئے جو ڈیزائن ہیں وہ سامنے آتے گئے ہیں آپ نئے ڈیزائن لے کے سامنے آئے تو یہ کیسے مطلب سارا یہی سوچتے ہیں کہ آپ نے علم پاک کا کون سا ڈیزائن اس پہ آپ نے کرنا ہے سارا یہی پہ توجہ ہوتی ہے آپ کی جی الحمدللہ ہم سوتے ہیں تب بھی یہی توجہ ہوتی ہے جاگتے ہیں چوبیس گھنٹے یہ شبی زری مبارک ہم تیار کرتے ہیں جھولہ تابوت علم پاک ڈیزائن جو بھی ہم خود تیار کرتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق پانٹ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز شب پڑھتے ہیں دلاوت کرتے ہیں تو طاقت وہ اللہ تعالی خود بخود دے دیتا ہے محمد والے محمد کے صدقے ڈیزائن بھی خود ذہن میں آ جاتے ہیں پورے پاکستان میں اس وقت آپ جاتے ہیں پاکستان سے باہر بیرون ملک آپ دیکھیں آپ کربلا اے مولا تک دیگر جو بیرون ملک ہے وہاں تک مطلب آپ جاتے ہیں تو اس کو سب کو مینیج کیسے کر لیتے ہیں ایزائری بات ہے کہ یہاں بھی ایک بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو بھی آپ پورا کرتے ہیں بیرون ملک بھی پورا کرتے ہیں جی الحمدللہ میرے چھ سات شگرد ہیں جو میرے پاس کم کم دس بارہ سال سے لگتار آ رہے ہیں آج وہ کاریگر ہیں والا ان کے عمر دراز کرے وہ میرے شگرد بھی ہیں کاریگر بھی ہیں میرے پاس وہ دس سال سے لگتار ہم کاریگر کافی ہیں خود بھی میں کاریگر ہوں اور میں آج بھی کام کرتا ہوں پہلے بھی کام کرتا تھا یہ نہیں کہ میں کپڑے پہن کر بیٹھ جاتا ہوں نہیں میں کام بھی کرتا ہوں اور ہم بیرون ملک آڈر یوکے بھیجتے ہیں پورے ملک میں جہاں آڈر آتا ہے ہم کارگو کروا دیتے ہیں جولے تابوت زریعہ علم پاک ملک تقریبا پورے ملک میں چھوڑ پوری دنیا میں الحمدللہ ہم نے علم پاک بھیجے ہیں اور بھیج رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے ہم رابطے کر لیتے ہیں مومنین مولان کو سلامت رکھے تو پاکستان میں تو پھر جگہ بھی کوئی نہیں ہے علم پاک کے آپ نے پہلا ڈیزائن جو ہے وہ آپ نے ترتیب کیا نیا ڈیزائن لے کیا ہے پھر اس کے بعد تقریبا کتنے عرصے بعد آپ نئے سے نئے ڈیزائن جو ہے ان کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تقریبا جو امام بارگاہ کا علم پاک ہے مطلب پنچاس ساٹھ ستر فٹ کا جو علم پاک ہے زیادہ تو روٹین میں وہ ہی بنتے ہیں وہ چھ مہینے بعد تقریبا نیا ڈیزائن ہم بناتے ہیں تو جو گھر والا ہے علم پاک اس کو تو ہر مہینے بعد ہر دو مہینے بعد نئے نئے ڈیزائن ہم الحمدللہ تیار کر لیتے ہیں یہ آرڈر جو ہے ظاہری بات ہے کہ جو بڑے امام بارگاہ کے جو بڑے علم پاک لگائے جاتے ہیں ان کے آرڈر آپ کو کتنے عرصے پہلے دیا جائے تب جا کے آپ اس آرڈر کو پلیشن کرتے ہیں اس کو آپ پورا کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھئی امجدلی کی جو ہم علم پاک بنا رہے ہیں جھولے تابوت شبیہیں جتنی بھی بنا رہے ہیں سب سے یہ مہین بات ہے کہ میں نان میگنٹ سٹیل استعمال کرتا ہوں یہ میں واضحہ طور کے طور پر مومنین کو بتانا جاتا ہوں کہ نان میگنٹ جو ہوتا ہے اس کو مکنہ تیس نہیں لگتا اس میں کوئی چیز دو نمبر کی شامل نہیں ہوتی کبھی زنگ نہیں لگتا کبھی کلر چینج نہیں ہوتا الحمدللہ ہماری شگایت کو آج تک چودہ سال میں کسی نے نہ کی ہے نہ ہی کوئی مومن کرے گا اچھا یہ بتائیں کہ بہت سارے اس وقت جو مومنین ہیں وہ آپ کو ڈیجیٹل پاکستان کی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں کون سا ایسا ڈیزائن ہے جسے آپ اس کے بعد اب لے کے آ رہے ہیں آپ نے بہت سارے ڈیزائن متعارف کروائے ہیں جو دوہزار دس سے ابو تعرف کرواتے آ رہے ہیں اور اب کون سا ڈیزائن نیا لے کے آ رہے ہیں اب میں امام بارگاہ کے دو علم پاک تیار کر رہا ہوں زلہ بکھر تحصیل منکی رکھے ہیں تو بلکل ہی انشاءاللہ نیو ڈیزائن ہوگا جو زیادہ سامنے آئے گا تو مومنین میرے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ لیں گے اچھا ایک بار آپ نے علم پاک نصب کیا کربلا مولا کے اندر اس کے بعد اب پھر کیا ارادہ ہے کہ کربلا مولا میں پھر جا کے نصب کریں گے اس سے اپڈیٹ ڈیزائن کریں گے کیا کریں گے ہاں الحمدللہ جب میں نے کربلا مولا میں علم پاک پہلا بنایا نصب کیا لیکن یہ بات تو ہے کہ میں خود بھی مان گیا ہوں کہ اس ڈیزائن میں میرے سے بھی مجھ سے بھی آج تک دوبارہ وہ علم پاک نہیں بن سکا جو آپ نے کربلا مولا کے اندر نصب کیا یعنی وہ آپ سے قدرتی بنتا گیا اس جیسا دیزائن اس جیسا آج تک نہیں بن سکا تو نیکس ٹیم بھی یہی دل میں خیش ہے نماز میں شب میں بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ پہنٹن پاک کے صدقے مولا باس کے صدقے اللہ تعالی ہمیں دوبارہ پھر کربلا بیجے اور ہم علم پاک وہاں پر نصب کریں اچھا زبار صاحب یہ بات تو ہو گئی کہ آپ نے علم پاک کے جدید سے جو جدید نئے سنر ڈیزائنیں وہ متعرف کروائے مومن ان کے لیے حدیعہ کیا لیتے ہیں مومن ان کے لیے حدیعہ بلکل الحمدللہ مناسب ہوتا ہے بے حد مناسب ہوتا ہے اور الحمدللہ میری چودہ سال سے روٹین ہے کہ جو مومن بلکل علم پاک بھی نصب کرنا چاہے نمازی بھی ہو اور خیش بھی رکھتا ہو نیاز بھی اس کے پاس نہ ہو تو یہ میں راز میں بات رکھتا ہوں لیکن آج مجھے کرنی پڑی ہے تاکہ مومن ان جو میرا انٹریو دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر کے علم پاک مجھ سے فیس حبیل اللہ بھی بنوا سکتے ہیں اچھا علم پاک کے علاوہ اور کون کون سی ایسی ہیں جنہیں آپ اس وقت بنا رہے ہیں الحمدللہ علم پاک ہم گھر و امام بارگاہ کے لیے علم پاک میں نے ایک سو بیس فٹ تک نصب کیے ہیں اس کے علاوہ ہم جھولہ مبارک شہزاد علیہ السلام کی شبیہ ہے وہ بناتے ہیں ہر ڈیزین میں بناتے ہیں اس کے علاوہ ہم میں آج ہم نے ابھی نیا ڈیزین شروع کیا ہے نیا ڈیزین بھی نے آیا اور ذری مبارک ہے مطلب ذری شبیہ مبارک جو ہے ہم ذری کی وہ بنا رہے ہیں اور اتنے مناسب حدیعے میں بنا رہے ہیں کہ جس مومن بھائی نے بھی بنوانی ہو وہ ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو دعا کریں گے کہ واقعی مناسب حدیعہ ہے سنیے اپنے زوار ناصر صاحب کی زوار ناصر صاحب پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی اس وقت علم پاک جا کے مختلف امام بارگاہوں کے اندر وہ نصب کر رہے ہیں مومنین کے لیے انہوں نے ایک بڑی بات کر دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حدیعہ نیاز جو ہے وہ بالکل مناسب ہوگی اور اگر کوئی مومن اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے وہ بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اور زوار ناصر صاحب کا یہ عظم ہے کہ ہر امام بارگاہ کے اور ہر مومن کے گھر کے اوپر علم پاک جو ہے وہ نصب ہو یہ ان کا اس وقت عظم ہے اجازت دیجئے اللہ نکم